اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی یہ وہ قرآنِ عظیم ہے یہ وہ قرآنِ مجید ہے اگر اللہ تعالیٰ اس قرآنِ مجید کو اللہ تعالیٰ اس فرقانِ حمید کو کسی اگر پہاڑ پر نازل فرماتا اگر اللہ تعالیٰ اس قرآنِ مجید کو کسی پہاڑ پر یا کسی پہاڑ کی کیلے پر اگر اس کو نازل فرماتا تو وہ اس کی خوف سے ریزہ ریزہ ہوتا لیکن قربان جاؤ ملت کے نوجوانوں قربان جاؤ علیہ کے مسلمانوں قربان جاؤ علیہ کے نوجوان سنی مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ننے ننے بچوں کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو موجزن فرما دیا ہے اس قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا ہے جو آج مصطفیٰ جان رحمت کے ننے ننے امتیوں کے بچے اپنے سینوں میں قرآن مجید کو سجائے بتائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی جبل محکم پر اگر قرآن مجید کو نازل کیا جاتا تو وہ پاس پاس ریزہ ریزہ ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مصطفیٰ جان رحمت جنہا پیار کرتا ہے کہ ان کے در کے ان کے گھر کے ان کے امت کے تمام بچوں کے اندر قرآن مجید جیسی فرقان حمید کتاب موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ اس بدب کی شروعات قرآن مجید سے کر لی جائے اور قرآن مجید کی تلاوت آپ لوگ سمات فرمائے قاری سامیر صاحب کی بلا آپ کے روبروح اعتماد آپ کتاب مجید کے لی جائے میری مجید کی بلک آپ Nike